اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر اسسسنٹ کمیشنر چوبارہ جام محمد اسلم نے نگران وزیرالہ پنجاب اور ڈیپٹی کمیشنر لیہ کی ہدایت پر گرام فروشوں کے خلاف تابر توڑ کاریوائیوں کا آغاز کر دیا اسسسنٹ کمیشنر نے چوبارہ میں مختلف دکانداروں کریانہ شاپ سبزی فروش اور دیگر مختلف دکانداروں کو سولہ ہزار کے جرمانے کیے اور متعدد دکانداروں کو وارننگ دی کہ اگر کسی بھی دکاندار نے گورنمنٹ کے مقرر کردہ نرک کے علاوہ کوئی بھی اشیاء مہنگی دا مفروخت کی تو اس کے خلاف قانونی کاریوائی کی جائے گی اہل علاقہ نے اسسسنٹ کمیشنر کی اس کاوش کو سراحہ یونین کونسل پپلی ملیر کمسن بچی فریحہ عظیم خان کے زیادتی و قتل کا معاملہ زلہ ملیر پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا صدر پی پی زلہ ملیر سلمان عبداللہ مراد اور ایس ایس پی زلہ ملیر حسن سردار نیازی نے مقتولہ کے بورسہ سے تازیت کی سیکیرٹی تلات زلہ ملیر میر عباس تالپور یوسی صدر چیئرمن ڈاکٹر عظمت اللہ لونڈ نعیم عباسی اور دیگر بھی موجود تھے جھنگ ڈیپٹی کمیشنر عبداللہ خورم نیازی کی ہدایت پر زلہ کی تمام تحصیلوں میں ریوینیو عوامی خدمت کے چہریوں کا انعقاد کیا گیا اسیسنگ کمیشنر زہیب احمد عجم نے زلہ کونسل حال میں لوگوں کے ریوینیو سے متعلق مسائل سنے اور موقع پر احکامات چاری کیے اس موقع پر دیگر متعلقہ افساران بھی موجود تھے ریوینیو خدمت کے چہری میں فرد اور انتقال کا اجراء درستگی ریکارڈ ریجسٹری انکم سرٹیفکیٹ معاینہ ریکارڈ و مسائل کا اجراء اور دیگر ریوینیو اور دیگر مسائل کا زالہ کیا گیا خاجہ غلام فرید عدبی سنگت و سرائکی کلچلر آرگنائزیشن کے زیرے تمام چھہم آج کو سرائکی کلچلر ڈے جوالدین والی میں جوش و جذبہ سے منایا جائے گا مختلف چوک چوراہوں سے ریلیاں نکالی جائیں گی جو دودہ پولیسی شہر سے ہوتی ہوئی البشیر پیٹرولیوم سروس پر اختتام پذیر ہوں گی البشیر پیٹرولیوم سروس پر سیمینار انہیں خاط کیا جائے گا جس کے چیپ گیس مخزوم زادہ سید حیدر محمود ہوں گے عوامی سنگر جعوید سلنگی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے ڈالر کی اڑان اور شرائع سود میں اضافے سے فیصلہ بار ٹیکسٹائل سیکٹر میں پہلے سے موجود بہران مزید سنگین ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا سنتی تنظیموں نے اعتجاجی لاحی عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا فیصلہ بار ٹیکسٹائل سیکٹر نے ڈالر کی بے لگام قیمت اور شرائع سود میں اضافے کو انڈسٹری کے لیے انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے فیکٹروں اور کارخانوں کے مکمل بندش کا خدشہ ظاہر کر دیا برآمد کنندگان کا کہنا ہے کہ مخدوص صورتحال میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں جاری ڈاؤن سائزنگ مزید تیز ہو سکتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کنگ نیوز ایچ ڈی